موسیقی اسلام علیکم آدھا پکار نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے ناظرین آج زلہ ڈوڑا تحصیل بھاگوا کی پنچائت بجارنی میں تیجس ایک پہل فانڈیشن کی جانب سے بدعنوانی اور کلا بازاری کے خلاف ایک تقریب منعکت کی گئی تقریب کے دوران ٹی ای پی ایف کے چیئرمین آکاش پریہار نے کہا کہ وہ پنچائت بجارنی میں چل رہے کرپشن کے خلاف کسی بھی حد تک اپنی آواز بلند کریں گے ساتھی ساتھ ٹی ای پی ایف کے ریاستی صدر نظیر احمد دیو نے کہا کہ وہ اپنے علاقے میں کرپشن کو جڑ سے اکھارنے کی کوشش کریں گے اس موقع پر کئی مقامی لوگوں نے بھی شرکت کی پیش ہے ہمارے نمائندے ویجے کمار کی یہ ریپورٹ ہمارے جو مین مسئلے تھے اس پنچائت کے اندر بزارنی لوار این ہے جو رکھلے اور بھوٹالے چل رہے ہیں یہاں پہ کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے واس کر رہے تھے ہم نے ہر ایک کام کو ایڈنٹیٹک کیا اور ہم نے دیکھا کہ جو بل ہے وہ فراد بل لکھ لیں اور ہماری پوری ٹیم جو ہے ہر ایک جگہ پہ کام کر رہے پورے جہن کے میں کام کر رہے اور اسپیشلی ہم اس پنچائت کو اس پنچائت میں جب سے ہم کام کر رہے اور یہاں پہ لوگوں کی ڈیمانڈز تھی کہ یہاں پہ غلط طریقے سے پیسے کو یوٹیلائز کیا ہے چاہیے پردان منتری آواز یوج نہ ہو چاہیے آئی 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 کا پیسہ ہو چاہیے امجینری کا کا ہو چاہیے بارٹرشیڈ کا پیسہ ہو چاہیے پھوٹین ایف سی کا پیسہ ہو اور یہ پورا پیسہ جو ہے غلط طریقے سے یہاں پہ یوٹیلائز ہو رہا ہے کسی کو کانفینس میں لیا جا رہا ہے نہ گرام سباہ ہو رہی ہے نہ کوئی پنچائت سباہ ہو رہی ہے یہاں پہ پورے دپارٹمنٹ اور دپارٹمنٹ اور یہاں کی جو ممبر جو سرپینچ ہے ان کی ملی بھگت ہے اور جس کی ملی بھگت کے کارن یہ جو ہے یہاں پہ گفلے اور گوٹالے بڑھ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس پینچائت کے اندر ویجلینس ہونی چھے انکوائری ہونی چھے اور انکوائری کے اندر جو غلط نکلتے ہیں چاہے وہ دپارٹمنٹ کے لوگ ہیں چاہے وہ پینچائت کے اندر لوگ ہیں ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چھے ہم دپارٹمنٹ جو ڈی سی ڈوڈا ہے ان سے اپیل کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پینچائیت کو دیکھا جائے جتنے بھی گفلے گھوٹا لے ہوئے آپ نے دیکھا آج کی سباب میں بھی دیکھا کہ جتنے بھی کام ہوئے وہ سب غلط ہوئے اور کوئی بھی اس کام کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ یہ کس نے کرائے کوئی بھی اس میں ایکسپٹ نہیں کر رہا کہ کس نے یہ کام غلط کیے ہیں کون اس کا ذمہبار ہے کوئی بھی اپنے اپنی ذمہباری نہیں لے رہا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہے اور اس کے خلاف کڑی سے کاری کار اور ہماری اس پینچائید کو پھر طریقے سے جو اس کی انیویسٹیگیشن ہوں اور ایل جی سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ اس پینچائید کو ڈزالف کیا دیا شکریہ آج زلوڑ کر جائے آپ کا نام میں ایک پہل فانڈیشن سے دسٹک وائس پریزیڈنٹ ہوں دسٹک روڈا سے یہ جو کرپشن کا مسئلہ جو ہے آج ہم نے پہلے اسی پینچائید میں جو شروع کیا ہے اور سب سے پہلے ہم ڈی سی صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو گریب عوام ہے کہیں بھی چناب ویلی کی بات میں کروں گا جو بھی کام ہے چاہے وہ مکان ہے پھلاہا تو ان کو بارتروم پیارا ہے یہ چاٹنا بارتروم سے شروع کرتے ہیں یہ لوگ اور جو کرپشن چل رہی ہے میں ڈی سی صاحب سے گورنر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو دیاحتی علاقہ ہے چناب ویلی ان کے اندر صدہر آنا چاہے ہم نے آج یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہنچائید کی جو گریب جنتا جو ہے کافی رو رہی ہے اور آپ نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس پہنچائید کی کیا خستہ حالت ہے بلکہ ہماری چناب ویلی کے اندر جو ہے ایسی دیاحتی علاقوں میں ایسی خستہ حالت ہے لیکن ایک بات ہے جو ہماری انجیو ہے ہم سیکٹریٹ تک جانے کو تیار ہیں ہم دلی تک جانے کو تیار ہیں ہم اس بات کو اونچی اور بلندیوں سے پہنچائیں گے اور ہمارا یہ بھی مشن ہے کہ ہم ہر پہنچائید کے اندر اور سٹریٹ جینٹ کے اندر ہماری انجیو چل رہی ہے اس ٹائم ہر پہنچائید کے اندر ہم ان سے حساب لیں گے ان سے دیکھیں گے انہوں نے کتنا پیسہ لگایا ہے اور کتنا کام کیا ہے ڈی سی ڈوڈا سے میں ارتجا کرتا ہوں کہ ہم وہاں سے ایک سپیشل ٹیم لے کر اور پوری پہنچائید کے اندر ہماری انجیو جو ہے بھیتے سے ناپ کے ان کا کام جو کیا ہوا ہے اوصول کریں گے ہم سر میں بلجی چھان دیسٹرک پہنچائید کے اندر دیسٹرک پہنچائیدنٹ ہوں تو آج جو میں نے یہاں پر دیکھا تو یہاں خالی دانگلی جس میں اتھارہ لاکھ کا ڈفلا چال رہا ہے اور جو پی اے میں جو بات آپ نے کی تو پی اے میں ایسا مسئلہ ہے کہ ہماری بجارنی پہنچائید کی بات کرتا ہوں میں ایک کنتا دیوی ہے ملکہ پورے بجارنی میں پورے بجارنی پہنچائید میں ایک کنتا دیوی کا مکان سنکشن نہیں ہو رہا ہے وہ کسی کے گھر میں بیٹھتی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے چار بچے لیکن ہم نے سرپین صاحب کو بھی بولا تھا تو لیکن ہمارا اس میں کوئی بھی یہ سن دے نہیں ہے ہماری مسئلہ ہے لیکن میں چیئر میں سرپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور دوڑا ڈی سی سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر دوڑا ڈی سی اپنی ٹیم ملکہ اپنی کوئی ایسی ٹیم بنائے جسے وہ ٹی ایم ایوائی کے ویریفکیشن کروائے اور تاکہ وہ ہماری بجارنی پہنچائید میں دیکھیں کہ کون گریب ہے کس کو چاہیے کس کو نئی چاہیے اس وقت نام ہے یہ کچھ 20,000 رپیہ 30,000 رپیہ کچھ لیتے ہیں اسی کچڑاتے ہیں لیکن وہ کونتہ دیوی جو ایسی عورت ہے وہ 20,000 رپیہ ان کو نہیں دیے سکتی ہے اس کو کھانے کے لیے روٹینی ہم چندہ کرتے ہیں گاؤں سے 100,000 رپیہ مینے کا اور اس کو پیسہ دیتے ہیں اور وہ راشل دکی دکی دکانوں سے تو ہم ڈی سی صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں ایل جی صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو پی ایم ایوی کا مسئلہ ہے یہ بجیارنی میں یہ جو بیوال عورتیں ہیں ان کو کم سے کم وہ پی ایم ایوی کا کیس دیا جائے پہلے جو ڈیزارو کرتے ہیں تو یہ جو کرپشن ہے سارے ہم دوڑا ڈیس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کرپشن کو بند کیا جائے ہم نے سٹارٹنگ سے دیکھی تھی کہ جب سے بنچائک یہاں پہ جب سے باور میں آئے سر بنچ ساہب میمبر ساہب ہمیں امید تھی کہ چلو موٹیو تھا ہم پہلے بھی لڑتے تھے کہ کمیشن جو ہے وہ بند ہونی چھے جب ہمارے پاس ایک لاکھ روپیہ آتا ہے اور ہمیں تیس چالیس ہزار روپیہ بے کرنا پڑتا ہے ایک جے ہی کو ایک بیڈیو ڈیپارٹمنٹ کو ایک جی آر ایس کو کتنے لوگوں کو ہمیں دینا پڑتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے کا کمیشن بند ہونی چھے بھوٹین اپسی کی بات میں بات ہے پہلے سب سے پہلے بات ہے کمیشن چاہے وہ ڈی سی لے رہا ہے چاہے وہ ایمٹی لے رہا ہے یا چاہے پردان منتری موڈی لے رہا ہے ہم اس کے خلاب بھی وازگرد لڑیں ہماری بات ہے کہ جب ہمارے گریب لوگوں کا پیسہ آ رہا ہے ایک لاکھ آ رہا ہے چاہے دس لاکھ آ رہا ہے دیپارٹمنٹ لوگوں کو تنخائے ہیں یا سرپینچ جو بنے ہیں یا میمبر بنے ہیں ان کو وہ خود آئے ہیں ہم اس پینچائت کی نگرانی کریں گے ہمیں ان کو نگرانی کرنے کے لیے آئے تھے وہ لوٹنے یا ہمیں لوگوں کو دھمکانے یا بیہکانے کے لیے نہیں آئے وہ سیوہ کرنے آئے سمائی سیوہ کرنے آئے وہ اس سمائی سیوہ کے بھاو سے وہ آئے تھے اور آئے ہیں سب سے پہلے کمیشن کا مسئلہ اتنا ہے میں چیرمن صاحب کو بتاتا ہوں کہ ابھی بھی میرے سامنے سامنے لوگوں نے بولا کی وینڈر پیمنٹ جو ہے یا جو انہوں نے بتایا کی اس میں جو چالیس پرسنٹ ہوتا ہے سٹ پرسنٹ ہوتا ہے یہ ہمیں سکھانے والی بات نہیں ہمیں پتا ہے سٹ کہاں آتا ہے چالیس کہاں لگتا ہے ایک لاکھ آ رہا ہے اس میں اکاسٹ ہزار پیمنٹ ہوتی ہے لوگوں کے کارڈوں میں ٹھیک ہے بڑی خوشی کی بات ہے جو تھارٹی نائن جو تھارٹی نائن جو تھارٹی نائن جو تھارٹی نائن تھارٹی نائن تھارٹی نائن ایک لاکھ کی بات کرنا ہوں میں وینڈر پیمنٹ ہے وہ بہت ساری میرے پاس ویڈ پروف ہے ریلیز ہے جو وہ پیسہ وینڈروں کے خاتوں میں گیا انہوں نے اپنے تریقے سے وینڈروں کے نام تک میں بتاؤں گا جن وینڈروں کے خاتوں میں بڑی بوچھاڑ کے ساتھ وہ پیسہ وینڈروں کا جا رہا ہے بے کوپ بنانے کی مطلب اس انسان کو بے کوپ بناؤ جیسے کچھ پتا نہیں ہے لیکن یہاں پہ ابھی پڑے لکھیں لوگ ہیں سب کو پتا سب سے پہلی بات اس گندر ہماری یہ ہماری یہ چیز مین صاحب سے بات ہوگی چاہے اس میں کوئی بھی انسان ہوگا گھر کا ہوگا بار کا ہوگا اس کو بکشا نہیں جائے گا وہ پیسہ لوگوں کے لوگوں کے کاموں کے لیے آنا چاہے جب آپ پیسہ سنکشن کرتے ہو ایک لاکھ سنکشن کرتے ہو پہلی بڑے لوگوں نے کہا ہے نای جی اسٹیمیٹ کاس ہوتی ہے یہ بورڈ پہ لکھ رہے ہو ایک لاکھ پچاس ہزار اور اسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے یہ ہمیں نکل رہا ہے سٹھ ہزار باقی کس کاتے میں جائے گا باقی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نای جی ابھی مٹیریل کا پیسہ نہیں آ رہا ہے کون سا مٹیریل کا پیسہ نہیں آ رہا ہے آپ کے پاس جدوی بید پروف ہے نکل گیا آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں ان وینڈروں کا ابھی تک نام کسی نے